سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ جس نے پورے دیش میں حل چل پیدا کر دی مدھو شالاؤں میں چھلکنے والے جام میں توفان آ گیا سرکاریں فیصلے کی کارٹ ڈھونڈنے میں جھٹ گئیں لیکن یوپی میں یہ توفان بھونڈر بنتا دکھ رہا ہے یوپی کے کونے کونے سے شراب کے خلاف مہلائیں سڑک پر ہیں معاملہ ہنسک بھی ہو گیا ہے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا یوگی بھی یوپی میں لاغو کریں گے گجرات موڈل اور اسی پر ہے ہمارا آج کا ایجندہ تو یوپی میں شراب کے خلاف پردرشن تیز ہے صوبے کا شاید ہی کوئی شہر یا زلہ ایسا ہے جہاں شراب کے خلاف لوگ سڑکوں پر نہیں ہیں خاص طور پر مہلائیں ان پردرشنوں کی اگوائی کر رہی ہیں کانپور اور آگرہ سمیں تمام جگہوں پر شراب کی دکانوں میں توڑھوڑ کی خبریں آ رہی ہیں کئی جگہوں پر تو شراب کے خلاف ان اونکھے پردرشن کیے جا رہا ہے کہیں کوئی ہون کر رہا ہے تو کہیں بھجن کیرتن سے شراب کے خلاف محول کھڑا کیا جا رہا ہے سمجھ سے زیادہ گمبیر اس لیے بھی رہی ہے کہ سپریم کورٹ کے آدیش کے بعد ہائیوے سے سٹی شراب کے دکانوں کو رہائشی بستیوں کے آس پاس لائے جا رہا ہے اور اس سے لوگ زیادہ غصے میں اور اس مدے پر زیادہ چرچہ کریں گے ہمارے ساتھ وارانسی سے ہمارے سموادات آنگیا امیت سنگھ اور ان کے ساتھ کچھ لوگ بھی ہیں اس سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں کس طرح سے ویرود پردرشنوں کا دور کافی تیز ہو گیا ہے اتر پردیش کے الگ الگ جگہوں سے دیکھئے یہ رپو یوپی کے کونے کونے سے اسی طرح کی تصویریں سامنے آ رہی ہیں محلاؤں نے شراب کے خلاف مورچہ کھول رکھا ہے سب سے پہلے کانپور کی یہ تصویریں دیکھئے شراب کی ادھکان پر ان محلاؤں نے دھاوہ بولا اور دیکھتے ہی دیکھتے سب کچھ تہس نہس اصل میں یہ ٹھیکہ پہلے ہائیوے کے کنارے چلتا تھا لیکن دیش کی سب سے بڑی عدالت کے ایک آدیش نے ان کی لوکیشن بدل دی اور پہنچ گیا رہائشی بستی میں پھر کیا تھا محلاؤں کا ماتا تھنکا اور ٹھیکے پر دھاوہ بول دیا جی ہاں سپریم کورٹ کے ایک آدیش نے شراب کاروباریوں میں خلچل پیدا کر دی ہے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ہائیوے سے پانچ سو میٹر کے دائرے میں آنے والی شراب کی دکانوں کو بند کیا جائے اس میں ہوتیلز، ریسٹراٹ اور بار کو بھی شامل کیا گیا ہے اس کے بعد شراب کی دکانوں کو رہائشی بستیوں کے آس پاس شفٹ کیا جا رہا ہے اب شراب کی دکانوں کے نئے ٹھکانوں کو لے کر ورود بڑھ گیا ہے خاص طور پر یوپی میں یہ ورود اور پرچند ہو گیا ہے کیونکہ یوپی میں شراب کو لے کر پہلے سے ہی ورود پردیشن چل رہے تھے اوپر سے یوگی کے سی ایم بننے کے بعد اینٹی چیرز آندولن میں اور تیزی آ گئی سی ایم یوگی نے آتے ہی تابر توڑ فیصلے لیے جس میں ایک تھا سارجنکستانوں پر پینے والوں کے خلاف مہم یوگی کے انہی تیوروں نے مہلاؤں کے پردرشنوں کو اور ہوا دے دی یوپی کے تمام علاقوں میں مہلائیں سڑک پر ہیں یہ پبلک پلیس ہے یہاں پر چھوٹے چھوٹے بچوں کا آنا جانا ہوتا ہے اور یہاں پر ان لوگوں نے دکان کے لیے جگہ چین کی کسی بھی اس کسی میں یہ برداشت نہیں کیا جائے گا سب سراب کے ناظر میں چوری اپنے مہم ہم میرے مہلائیں پیڑی تھے میری مہلائیں ہم کوئی کل ایسٹیم کے ساتھ دیا پڑا ہے سامنے تو روتی بھی لگتی دیکھ اب یہاں پر سراب گدھی نہیں کھولے گا یعنی سپریم کورٹ نے تو صرف ہائیوے کے آس پاس سے شراب کے دکانے اٹھانے کو کہا تھا لیکن یوپی ایک قدم آگے نکل گیا مہلائیں کہتے ہیں کہ صرف ہائیوے ہی نہیں بلکہ بستیوں کے آس پاس بھی شراب کے دکانے نہیں چلیں گی ایسے میں اب بڑا سوال یہ کہ کیسے اب یہ ہوگی یوپی میں لاغوں کریں گے گجرات موڈل اور وہ بھی تب جب شراب کا کاروبار راج سرکار کے خزانے میں تقریباً انیس ہزار کروڑ روپے ڈالتا ہے بیرو رپورٹ انڈیٹو ڈی فور سیون وارانسی سے آمیت سنگھ ہمارے سمواد آتا ہے ان کے ساتھ کچھ لوگ بھی ہیں آمیت ہم لوگوں کی رائے لیں گے آگے اس پر چرچہ کریں گے لیکن سب سے پہلے یہ بتائیے کہ کیول شفٹنگ والی دکانوں پر ہی گاج گر رہی ہے وہی نشانہ بن رہی ہیں دکانے یا پھر جو پہلے سے دکانے تھیں وہ بھی نشانہ بنایا جا رہے ہیں آم لوگوں کی طرف سے دیکھیں ایک ویعاپک جو پردلشن ہو رہا ہے پورے اترپ دیش میں محلاؤں دوارہ اس کا جبردست اثر دکھائی دے رہا ہے زمین پر یہ ٹھیک ہے کہ ابھی چکی لیگل ہے لیگلائز ہے اس لیے جو ایسے ٹھیکے جو کانونن ہیں ان پر تو ابھی تک کوئی گاج نہیں گری ہے لیکن اوید دھندوں پر اس کا پورا اثر پڑا ہے خاص کر جو رہائشی علاقے میں اوید دھندے چل رہے تھے شراب بکری کے وہ لگ بھگ لگ بھگ پوری طرح سے اس پر ہم روک دیکھ رہے ہیں چونکہ محلاؤں وہاں پہنچ کر جبردست اوگر پردرشن کر رہی ہیں توڑ پھوڑ تک کر رہی ہیں اور پرشاسن ایک طریقے سے ان تمام گھٹنوں پر آگ بھی مودے ہوئے پرشاسن ایک طریقے سے اس پر سہمد بھی ہے کہ ٹھیک ہے جو اوید کاروبار تھا اس پر اگر پولیس کسی بھی وجہ سے وہاں تک اگر نہیں پہنچ پائی چاہے وہ رشوت ایک بڑی وجہ رہی ہو تو محلاؤں پہنچ کر اس کو بند کر آیا رہی ہیں تو یہ کوئی بہت بری بات نہیں ہے تو ایک اس کا اثر ہم دیکھ رہے ہیں تمام لوگ ہمارے ساتھ ہیں ان کی رائشلیں جروری ہے چکی سب سے زیادہ اثر انہی آم لوگوں پر پڑنا ہے اگر شراب بند ہوتی ہے تو مجھے یہ بتائیے پورے اترپ دیش میں ایک ماحول بنا ہوا ہے محلائے پردرشن کر رہی ہیں کہہ رہی ہیں کہ شراب بندی اترپ دیش میں ہونی چاہیے گجرات اور بیہار کے ترج پر کیا لگتا ہے شراب بندی ہونی چاہیے اور اگر شراب بندی ہوتی ہے تو جو 19 ہزار کروڑ کا راجسو ہے وہ اس کی توہانی ہوگی اس کے بھرپائی سرکار کیسے کرے گی دیکھیں سراب بندی بہت جروری ہے آنے والی نسلوں سے خراب ہو رہی ہے لیکن بندی ہونی چاہیے جیسے ابھی سرکار ایک اپریل سے ابھی نیا سٹارٹ کی ہے ابھی ایک ستر بند ہوا ہے نیا سٹارٹ اس کو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا اتنا بیروت کے بات یہ بندی کرنا بہت جروری ہے راجسو کا جہاں تک گھاٹا ہے وہ اور ستروں ہیں جیسے ہمارے اوپر آئے دن ٹیکس بڑھتے جا رہا ہے جیسے ابھی بینک ہمیں یہ کہا گیا ہے ٹیکس ٹرانجیکشن نہیں کرے ہوگے ٹیک ہے مانتے ہیں کہ ٹیکس ٹرانجیکشن نہیں ہونا چاہیے بینک سے ٹرانجیکشن ہونا چاہیے تو بینک پہ مجھے سویتتہ ملنی چاہیے نا آپ ایک طرف کہہ رہا شراب بندی کے اور بھی طریقے ہیں جو اور بھی طریقے ہیں اگر جا رہا تو اور طریقے ہیں آنے کے شراب بندی جیسے ہونا ہی چاہیے اور اس کے لئے آپ انفرام میں اور اور مانیفیکشن سیکٹر میں آپ بڑھ سکتے ہیں جو بندے سراب پینے کے بعد کسی تھی خراب ہو جاتی ہے اس کے بجائے وہ دیماغ سے کچھ دھندے کی بارے میں سوچیں گے کچھ نیا کرنے کے سوچیں گے ہمارا human resource بھی تو کہیں نہ کہیں ہیلدی ہوگا کیوں بھائی سب شراب بندی ہونی چاہیے گیا جی سراب بندی تو ہونی چاہیے مگر ہونے کے بعد کیا ہونا چاہیے ایسا نہ ہو کہ آج سراب بند ہو کل سے وہ ڈیول دام میں سٹر کے پیچھے یا گمتی کے نیچے سے بکنے لگے جیسے جیسے اتردیش بیہار کے بارڈر پر ہوتا ہے بلیہ غازی پور کے کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں سے بیہار کے لوگ آتے اور دو گنے تین گنے زیادہ قیمت پر شراب اٹھا ٹھیک ہے آمیت ٹھیک ہے ہم لوٹیں گے آپ کے پاس جانے کی کوشش کریں گے کہ ایک آئے ایک سے لوگوں میں اس طرح کی پریرینہ آخر کہاں سے آئی کیونکہ شراب کی حمایت کوئی نہیں کرتا اکثر اس کی بندی کی بات کی جاتی ہے شراب بندی کی لیکن اس سمیہ جس طرح کہ پردرشن ہو رہے ہیں اس کے پیچھے راز کیا ہے کیا یوگی سرکار سے لوگوں کی امیدیں بڑھ گئی ہیں کن کارنوں سے یہ ہم جانیں گے لوگوں سے اس سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں ہاپڑ کی اس بزرگ دمپتی کی بات سناتے ہیں جن کے چار میں سے دو بیٹے نشے میں دھتے رہتے ہیں اور گھر کی حالت بہت خراب ہے نازو کے ہاپڑ جلے میں پورے سو سے زیادہ ٹھیکے ہیں یہاں تمام ایسے لوگ ہیں جو دن بھر محنت کرتے ہیں سام کو پیسے جھٹاتے ہیں اور گھر کا کھر چلاتے ہیں اور جو اس طرح کے دیسی سراب کے جو ٹھیکے ہیں وہ ایسے لوگوں کو ٹارگیٹ کرتے ہیں کیونکہ ان کو فری میں صبح پلاتے ہیں اور سام کو ان کو وصول ہی کر لیتے ہیں جیسے سود کے لوگ ہوتے ہیں کی پیسے باٹ دیا اور سام کو یا پھر ان سے پیسہ ہمیسا وصول دے رہتے ہیں فیلال ہم رمیز کے پریبار میں جہاں آپ کو بتائیں گے کہ رمیز بیمار ہیں ان کے دو بچے ہیں جو ہمیسا سراب کے نصے میں ہوتے ہیں رمیز جی آپ کے پریبار میں کون کون ہے میرے پریبار ہے پانچ بچے آپ کچھ کام کرتے ہیں آپ کے گھر کا خرش کیسے چلتا ہے تو پانچ میں سے کتنے پریبار میں چار بچے ہیں دو نیارے ہیں اپنے پریبار تین بچے میں کتنے پیتے ہیں دو بچے پیتے ہیں باقی چھوٹا والا پریبار چلاتا ہے چھوٹا والا پریبار چلاتا آپ نے منا نہیں کیا میں نے بہت منا کیا بتنے ہی کرتے ہیں گالی بگیں گپسار بگیں مارے ہیں پیٹے ہیں اچھا اور اس کی پولیس میں سکایت نہیں کی پولیس میں سکایت نہیں کی ابھی تلک اتنے بیٹری ہیں بتا رہا ہوں اپنا اما ایک چیز جانا چاہوں گا کہ آج یہاں پہ لوگوں نے آگ لگا دیا ٹھیکوں کو بہت گصہ تھے اتنا گصہ کیوں ہوئے آکھے نہیں یا جب آٹھ نو جنے محولے پہ مر گئے سراب پی پی گئے محولہ کھالی ہوگا اور لوٹس میں پریسان ہے ارتا گسانہ آگا اور بتا کیا ہوگا یہ بہت بہت سرگل مارا تین بچے بتاو تو سکایت نہیں کی آپ لوگوں نے پولیس میں سکایت کری نہ کرے بھی یہ تو کوئی کرتا نہ کہ گھر کے لڑکوں کے ایسی حالت ہے ایسی حالت ہے محولے تمام محولہ کھالی ہوگا مار مار کے آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ لوگ تھک چکے ہیں لڑ لڑ کے اور یہی وجہ ہے کہ اب ان کو لگتا ہے کہ اگر سرکار ایسے نہیں سنے گی تو چوٹ کرنا پڑے گا اسی چوٹ کا نتیجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے آج وہاں پر جا کے آگ لگا دی تو لوگوں میں آکروش ہے غصہ ہے شراب کو لے کر جس طرح سے گھر کے گھر تباہ ہو رہے ہیں اسے آپ کو سناتے ہیں ایک محلہ کا درد جس نے شراب کے قارن اپنے پتی کو کھویا ہے ہمیں ساتھ جو یہ ہیں ان کے پتی کو عمر 22 سال لہی ہوگی سید کتنی 32 سال کیا ہوا جانس صاحب مجھے بتائیں گے کیا ہوا تھا دارو پیتے تھے ہم کہتے تھے ہم سے لڑتے تھے دارو پی صبح سے سام تک کام کرے کام کر کے دارو لیا ہوئے گھر پہ لیا کر پی ہوئے بھار بھی پی کھا کرے کتنے بچے ہیں آپ کے پاس یہ تین میرے بچے میرے پریوار میں دو دیور ہیں میرے ساس سوس رہے ہیں اب کھرچہ کیسے چلتا کھرچہ کیسے چلتا میرے ساس رہے ہیں وہ بیمار ہے میرے ساس کام کر رہا ہے ساس کی عمر کیا ہوگی ساس کی عمر ہوئے گی ساٹھ سال کی کم سے کام یہ بچے پڑتے ہیں آپ کے ہاں اسکول جاتے ہیں ان کی فیس ہوگا رہا گا کھرچہ فیس وغیرہ کم میں بھی جاتی تھی کام پہلے لیکن اب نہیں جاری میں کتنے دن پہلے موت ہوئی ان کی تین عفتے ہو گئے انہیں ہولی سے دو دن پہلے تو آپ کے عمر کے جو بہویں ہوں گی یہاں پہ سب کے گھر میں یہی ستھی سب کے گھر میں یہی ستھی سب داروں پیتے ہیں گلی میں ایک آدھی بندہ ایسا ہوئے گا جو داروں نہیں پیتے سب داروں پیتے ہیں پوری گلی میں تو کبھی آپ لوگوں نے پرساسن کے پاس ڈی ام کے پاس سس پی کے پاس سکایت کرنے نہیں گئے آپ لوگ ہم نے گئے کہیں بھی اگر ہم کہہ کریں تو ہمیں من نہیں کی دونس دکھا دے بھئے بس اور کیا میں مر جاؤں گا اگر کچھ میرے ساتھ ایسا کر دیا تو وہ تو ویسے بھی ہو رہا ہے آپ بتائیے نا کہ آپ نے تو کچھ نہیں کیا لیکن اب بچے بچے کیا بچے میرے ساتھ ہیں وہ کام کر دی ہیں وہی گھر کا خرچے لاری ہیں فیلال تو وہ بھی بڑی بوڑی ہیں اب کیا کریں گے اب کیسے بچوں کو کیسے پالیں گے اب کیسے پالوں گے بتاؤ کیسے پالوں میں بچوں کو میرے بچوں کی تو جندگی خراب ہوگی کس کس کلاس پڑھتے ہیں یہ تینا یہ لڑکی چوتی میں یہ تیسری میں یہ اب کی باری بٹھایا لڑکا ان کا درد کون سمجھے گا لوگوں کو یہ لگتا ہوگا کہ یہ لوگ باہر آئے دکان جلا دیئے گھسا ہیں لیکن ان کا درد اس سے کہیں زیادہ ہے کسی طرح سے یہ بچوں کو پالتے ہیں پریبار کو پالتے ہیں اس میں یہ جو دارو کے دکانے جگہ جگہ کھل گئی ہیں وہ ان کے لیے کوڑ ثابت ہو رہی ہیں اور اب استطیق یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ یہ تین بچے اور بتیس سال کے عمر میں پتی شراب پینے کی وجہ سے جس کی موت ہو گئی اور ان تین بچوں کو پیچھے چھوڑ گیا یہ ساری جمہداری ان کے اوپر آ گئی یہ صرف ایک ایسا پریبار نہیں ہے اگر یہاں کے لوگوں کی مانے تو کم سے کم ایسے دس سے بارہ لوگ ہیں جن کے ساتھ اس طرح کا حاصل ہو اور تمام ایسے لوگ ہیں جو سراب پینے کے وجہ سے بیمار ہیں ہاپڑ کے تمام گاؤں میں اور شہر کے تمام حصوں میں لوگوں میں اسی طرح کا گھوصہ ہے ان کا کہنا ہے کہ اگر سرکار ابھی نہیں مانی تو آگے نتیجے اور بھی بورے ہوں گے اور چلتے ہیں پورے راج میں الگ الگ جگہوں پر لگاتار ویروت پردرشن ہو رہا ہے اس شراب کے خلاف اس کے پیچھے آخر کیا بات ہے کیا انٹی چیئرس آپریشن جو چلایا تھا یوگی سرکار نے گٹھن کے ترنت بعد وہ اس کے پیچھے وجہ ہے یا پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جوڑ لیں کہ سنسد میں جس طرح سے یوگی نے کہا تھا کہ یو پی میں اب بہت کچھ بندی ہونے والی ہے تو بندی ہونے والی یہ جو شبد ہے اس کو لے کر لوگوں میں کہیں یہ میسیج تو نہیں گیا کیا کارن ہے اس ویروت پردرشن کے پیچھے دیکھیں اس میں کوئی دو مت نہیں ہے کہ یوگی سرکار سے لوگوں کی امیدیں بڑھ گئی ہیں اور جس طریقے سے ہمارے سہیوگی سرویش نے جو ریپورٹ دکھائی اس محلہ نے جو سوال کیا کہ بتاؤ میرے پریوار کا کیا ہوگا مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بڑا یکش پرشن ہے یوگی سرکار کے سامنے ایسے تمام لوگ ہیں میں آپ کو وارانسی گرامیڑ کے علاقے میں ایک گاؤں ہے سویپور آپ کو یاد ہوگا جت پورا کا پورا گاؤں برباد ہو گیا تیس سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی پچاس سے زیادہ لوگ اپنگ ہو گئے آنکھوں کی روشنی چلی گئی اور اس پورے معاملے میں صرف لکھا پڑی ہوئی اسے زیادہ بات سر آپ کے خلاف آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو گرامیڑ مہیلائیں ہیں یہ مکھے منتری جی سے زیادہ امید لگائی ہیں یا ان مہیلاؤں کو لگتا ہے کہ اب شراب پر پرتیبن لگانے والی ایک ایسی سرکار ہے جو نرنے لے سکنے کی استطیق میں ہے کیا لگتا ہے جی امیر جی میں بتاؤں کہ آپ نے ابھی سویپور گھٹنا کا جکر گیا سویپور ایک ایسی گھٹنا ہے جو جس گھٹنا جب یہ گھٹنا گھٹی تھی پورا ہندوستان ہل گیا تھا لیکن آج کے ڈیٹ میں اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے جو بھی یوہ ہیں ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ سراب بندی سب سے زیادہ ضروری ہے اور اس میں سب سے پہلی پہل جو مہیلاؤں نے کری ہے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے ہم کو آپ کو سرکار کو اور یوگی جی سے امید کی بات کر رہے یوگی جی تو ایک یوگی ہے ان کو بتانا چاہیے جنتہ میں آگے آ کے کہ آپ کو جنتہ نے تین سو پچیس بیدھائک دیئے ہیں اس لیے کہ آپ سماج کو بدل سکے بدل سکے مجھے کیا لگتا ہے یہ جو مہیلاؤں پردرشن کر رہی ہیں کون سی طاقتے اس کے پیچھے ہیں یا مہیلاؤں کو لگتا ہے کہ یوگی جی کو نیڑنے لیں گے مہیلاؤں جو بلکل جو باتیں ہیں لوگوں کی امیدیں کافی بڑھ گئی ہیں ہمیں تار اسی لیے اس طرح کا ویروت پردرشن زیادہ دیکھنے کو ملنا ہے ہم لوٹیں گے پھر آپ کے پاس ہم بتاتے ہیں بیہار میں حال میں پچھلے سال ہی پون شراب بندی لاغ ہوئی ہے آج نیتیش کمار نے پھر پورے دیش میں شراب بندی کرنے کی مانگ کی ہے نیتیش نے ان خبروں کو بھی خارج کر دیا جس کے تحت شراب بندی سے راجسوں میں کمی کی بات کہی جا رہی تھی نیتیش نے کہا کہ اس سے ٹیکس کلیکشن میں بہت زیادہ فرق نہیں پڑا ہے سپریم پورٹ کا جو فیصلہ آیا ہائیویز کے اردگرد آپ 500 میٹر میں کوئی دکان نہیں کھول سکتے دب ان دکانوں کو شفٹ کر کے وہاں کی راجسرکار اندر لے جائے گی یا اور جگہ پر لے جائے گی تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس سے کوئی سمادھان ہوگا اس سے کوئی سمادھان ہوگا اس لئے پورے شراب بندی کی اور جانا چاہیے تو پورن شراب بندی کی ایک بار پھر سے وقالت کی نتیش کمار نے جب چناؤ کا محل کرمایا تھا یوپی میں اس وقت بھی منارس بھی آئے تھے آس پاس کے علاقوں میں بیہار سے سٹے یوپی کے علاقوں میں انہوں نے پرچار بھی کیا تھا اور شراب بندی کو ایک بڑی مہیم کے طور پر لیا تھا حالانکہ بعد میں چراو میں اس طرح سے اترے نہیں نتیش کمار یا پھر ان کی پارٹی جی ڈیو لیکن شراب بندی کو لے کر ضرور انہوں نے وقالت کی تھی شاشی بھوشن ہمارے ساتھ پٹنا سے ہمارے سمجھتا تھا شاشی بھوشن یہ بتائیے کہ مکہ منتری نے اب ساب طور پر کہا ہے کہ شراب بندی سے راجسو میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑا ہے دیکھیں بلکل یہی مکہ منتری کا سٹینڈ ہے نتیش کمار کارکہ کی لوگ کا رہے جب سراب بندی بیہار میں لاغو ہوگی تو ویتیہ ورس ختم ہونے کے بعد جب لیکھا جو کا سامنے آئے گا تو راجسو سنگرہ میں کمی آئے گی مکہ منتری نے کہا ہے کہ ایسی کوئی کمی اس کے اندر بھی بہی رہا ہے تو بہت کوئی انتر نہیں پڑا ہے اور یہی ایک ایسیو ہے جس کو لے کر کے انہوں نے دوسرے راجیوں کے مکہ منتریوں سے ایک بار سیسے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے سٹیٹ میں لاغو کریں سراب بندی کو اور چونکہ بیہار میں اس بار چمبارن ستی اگرس عداب دی سبار روح منائے جا رہا ہے تو انہوں یہ بھی کہا ہے کہ باپو کو اس سے بہت سرے دھانجلی کوئی نہیں ہو سکتی ہے تو مکہ منتری نریز کمار کا جو ایجنگڈا ہے سراب بندی کا اس پر انہوں نے دوسرے راجیوں کے سی ایم کو سلاح دیئے ہاں اس پرس ٹھیک اگر کہیں یوپی مکہ منتری یوگی عادت نات کے اوپر کوئی کرمنٹ کرنے سے انہوں نے پرہیچ کیا ہے جی بہت دو شکریہ آپ کا جانکاری دینے کلیششی بھوشن ہمارے سموڈ آتا بٹنا سے جو بتا رہے تھے کہ مکہ منتری نے کہا ہے کہ ویتی ورش کا جس طرح سے سماپن ہوا ہے اس کے بعد ایک موٹا موٹی انمان ابھی انہوں نے جتایا ہے کہ راجہ سو میں کسی طرح سے بہت زیادہ فرق نہیں پڑا ہے کیونکہ راجہ سو کی بات کہہ کر ہی شراب بندی کا ویروض کیا جاتا ہے شراب جاری رکھنے کی بات کہی جاتی ہے وارانسی سے ہمارے سموڈ آتا ہے ہمارے ساتھ امید سنگھ امید یہ بتائے کہ نتیش کمار نے تو کہہ دیا کہ راجہ سو میں بھی فرق زیادہ نہیں پڑا ہے ادھر اگر دیکھیں اتر پردیش اور اتراخن دونوں میں بی جے پی کے ہی مکہ منتری ہیں اور ادھر تریویندر راوت نے کہہ دیا ہے کہ ہم راجہ سو کی شرط پر شراب نہیں بیچیں گے حالانکہ کوئی دیسیجن نہیں لیا ہے ابھی لیکن آگے وہ کیا کرتے ہیں لیکن یہ بات ایک دشا ضرور تیہ کرتی ہے تو اب یہ دواب ہوگا اتر پردیش میں بھی کہ راجہ سو کی شرط پر شراب نہ بیچی جائے دیکھیں تریویندر سنگھ راوت کو پتا ہے کہ پہاڑ کی سب سے بڑی سمسیا پلائن اور نشا ہے اور اگر اس پر روک لگتی ہے تو لوگوں کا کلیانڈ تو ہوگا ہی ہوگا کلیانڈ کو لے کر جو خرچے کرنے پڑتی ہے سرکار کو نشا پنرواز کندر کھولنے میں بھی سرکار کو اچھی خاصی رقم کا انتظام کرنا پڑتا ہے ہیلتھ پر اچھا خاصا رقم جاتی ہے جو نشے سے لوگ پروہاویت ہوتے ہیں اس پر میں آپ کو ایک ادھاران دے دیتا ہوں اگر اتر پردیش کی سرکار انیس ہجار کروڑ روپے کی بات کر رہی ہے تو صرف اگر وہ بالو اور پتھر میں آوائیت کھنن روک دے تو مجھے لگتا ہے کہ پورے اتر پردیش میں دس سے بارہ اجار کروڑ روپے اترکت کمائی ہو سکتے اتر پردیش کی سرکار کو تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ انیس ہجار کروڑ بہت بڑی رقم ہے اتر پردیش سرکار کے سندر میں اور اس کے وکلپ نہیں کھوجے جا سکتے ہیں فیلال کئی لوگ ہمارے ساتھ ہیں انہوں سے پوچھ لیتے ہیں مجھے یہ بتائیے بیہار کے مکھی منتری نے کہا کہ سال بھر بیٹ گیا بہت فرق نہیں پڑا لیکھا جو کرنے کے بعد کوئی بہت بڑی کمائی ایسی نہیں ہے شراب سے جو بتائی جاتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ شراب سے جو کمائی ہے اگر شراب پر روک لگتی ہے تو اور طریقے ہیں سرکار کے پاس جی جی کیوں نہیں کیونکہ آرٹیکل آرٹیکل دو سو پچھتر اور آرٹیکل دو سو بیاسی کے انترگت جو ہماری کیندر سرکار ہے اس کے پاس کافی دھن فیفٹی پرسنٹ جو راجس ہوتا ہے وہ بچا رہتا جس کو انودان راسی کہتے ہیں تو اگر وہ چاہے کہ اتر پردیس کو وہ راجس کی ہانی ہو رہی ہے تو انودان راسی میں سے کچھ کاٹ کے دے دے کیونکہ یہ نیتیکتہ کے ادھار پر دیکھا جائے تو مہلاؤں کے پردسن تک اس کو صرف سیمیت نہ رکھا جائے اس کو یوگی سرکار کو چاہیے کہ تدکال پرہاو سے کیونکہ بیہار جیسے اتی پیچھڑے راجے میں جہاں کے لوگوں کی پر انکم آئے کم ہے جنسنگ کے ڈنسٹی دیکھ لیجے لنگا انپاد دیکھ لیجے گریبی دیکھ لیجے ان سے ہم بہتر ہی ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے کیوں بھائی صاحب آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑی وجہ نہیں ہے یہ تو بہت ہوا تو ایک بہانہ ہوا روک لگنی چاہیے جی یوگی سرکار کو روک لگانی چاہیے اور تدکال جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ تدکال پرہاو سے اس کو لانا چاہیے اور یوگی سرکار کے پاس اب تو پونڈ بہومت ہے لیکن وہ تو الٹا رہا ہے ہمیں تیہا پر این ایچ کو اسٹیٹ ہائی وے اور اسٹیٹ ہائی وے کو زلہ مارک گوشت کر دیا گیا ہے جس سے کی شراب کی دکانیں جو شفٹ ہونے والی تھیں وہ بچی رہیں دیکھیں اس کے پہلے بھی یہ مدہ بہت جور شور سے ہم نے بھی اٹھایا تھا جیت آپ کو یاد ہوگا اور اس کے بعد اترپدیس کی سرکار نے بیچ کا راستہ بھی نکال لیا تو مجھے لگتا ہے کہ یوگی سرکار کوئی ایک نینے تو لینا ہی ہوگا چونکہ اگر اس سرکار سے لوگوں کو امیدیں ہیں اور امیدیں اس قدر ہیں کہ گرامین محلاؤں تک میں اگر یہ سمویدنا یہ ان کے اندر یہ بات آ گئی ہے کہ نہیں یوگی جی تک بات پہنچنی چاہیے ہمارے پردرشن ہمارے یوگ پردرشن سہی سہی وہاں تک یہ میسج جانا چاہیے تو اگر یوگی جی گمبیر ہیں ویل فیر کو لے کر گرامین وکاس کو لے کر تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بڑا مہتوکن نینڈے ہوگا چونکہ گرامین علاقوں میں کیا استیتی ہے ہم نے دیکھا ہے پچھلے پات سال میں دو ہجار بارہ سے دو ہجار سترہ کے بیچ وہ پروانچل کے قریب آدھا درجل سے زیادہ جیلوں میں ڈیڑھ سو سے زیادہ لوگ مر گئے جہریلی شراب سے اور ایک دو لوگ تو روزانہ مرتے جن کی خبریں آ نہیں پاتی ہیں بلکل اب دیکھنا ہے کہ اس طرح کے ورود پردرشنوں کا کیا اثر ہوتا ہے امیت بہت بہت شکریہ آپ کا تمام باتچیت کے لیے